السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی قو قولی سیدہ ہند بنت عمر رضی اللہ عنہ نام ہند والد کا نام عمر بن حرام بھائی کا نام عبداللہ بن عمر بن حرام انہوں نے جنگ اہد میں شہادت پائی یعنی والد نے سیدہ ہند رضی اللہ عنہ حدیث کے مشہور اور معروف راوی جابر بن عبداللہ کی پھوپی تھی جابر بن عبداللہ کی پھوپی تھی یعنی کہ ان کے بھائی جو تھے عبداللہ بن عمر بن حرام ان کے بیٹے تھے جابر سیدہ ہند کا خاون عمر بن جموع زمانہ جاہلیت میں یسرب کا سردار تھا اور اس کا شمار انسار مدینہ کے معززین میں ہوتا تھا ان کا تعلق خزرج سے تھا اور خزرج کے قبیلے بن سلمہ سے بن سلمہ کے مطلق کوئی بات یاد ہے آپ کو جی مسجد سے دور تھے تو مسجد کے قریب شفٹ ہونا چاہتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ دیارکم دیارکم تکتب آثارکم تم اپنی جگہوں پر ہی رہو تمہارے آثار یعنی نشان قدم لکھے جاتے ہیں ایک اور بات بھی پیش آئی تھی جنگ اہد ہی کے موقع پر بن سلمہ کے بارے میں پرانے مجید میں اس کے بارے میں آیت بھی اتری تھی جنگ اہد پر یس جب دو گروہوں نے ارادہ کیا بزدلی دکھانے کا تو اللہ نے ان کو تھام لیا اللہ ان کا دوست تھا مددگار تھا ان میں سے ایک بن سلمہ تھا تو بن سلمہ کے یہ لوگ تھے ٹھیک ہے یہ معاملہ کب ہوا تھا بن سلمہ کے ساتھ جب عبداللہ بن عبیش اپنے تین سو ساتھی لے کر واپس آ گیا تھا تو جب اچانک فوج سے اتنے سارے لوگ چلے جائیں تو باقی لوگوں کا حال کیا ہوگا دشمن سر پہ ہے اور یہ کیا ہو گیا تو اس پر دو قبیلے جو تھے ان میں سے ایک بن سلمہ ان کی بھی حمد جواب دینے لگی اور انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی چلتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کو تھام لیا اور یہ واپس نہیں پڑھتے سیدہ ہند اور ان کے خامن کا اسلام قبول کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصب بن عمیر کو دینی احکام کی تعلیم دینے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا ان کی دعوت سے اسلام پھیلا انہوں نے اہل مدینہ کو قرآن پڑھ کر سنایا اہل مدینہ قرآن سن کر جوپ درجوپ دارہ اسلام میں داخل ہونے لگے ہند بھی متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی ہند کے خامن عمر بن جموح نے زمانہ جاہلیت میں اپنے گھر کے کمرے میں ایک بت نصب کر رکھا تھا وہ اس کی پوجہ پاٹ کیا کرتا تھا اور تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پر جانور زبا کیا کرتا تھا عمر بن جموح حبشہ سے ایک بہت امدہ لکڑی لائیا اور اس نے بڑھائی کو تلقین کی کہ وہ اس لکڑی کا خاص احتمام کے ساتھ بت بنائے جب بت تیار ہو گیا تو اس نے اس کا نام منات رکھا اسے امدہ قسم کے لباس سے آراستہ کیا اور آلہ قسم کی خوشبو سے مہکایا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی اتمام محنت اکارت جائے گی جب اہل مدینہ کو یہ پتا چلا کہ مصب بن عمر ابو امامہ اسد بن زرارہ کے گھر فروکش ہوئے ہیں یعنی وہاں انہوں نے ڈیرہ ڈالا ہے بن عمر کی باتیں سنیں ہند کے تین بیٹے معوز، معاز اور خلاد پہلے ہی دین اسلام قبول کر چکے تھے اور ان میں سے جو معاز تھے یہ تو بیت عقبہ ثانیہ میں شریک بھی تھے ٹھیک ہے ان کے باپ عمر ابن جموع کو اس کا علم نہیں تھا ہند بھی ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو چکی تھی جس طرح کہ ان کے بیٹے ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو چکے تھے لیکن اس نے اپنے خامن سے اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھی کہ اپنے بیٹے کے مومن ہونے کا اعلان کریں یہ کیوں یہ ایسا کیوں کیا تھا انہوں نے جس عورت کے تین بیٹے اور ایک روایت میں میں نے پڑھا کہ ان کے چوتھے بیٹے عبد الرحمن جو تھے وہ بھی مسلمان تھے چار جوان بیٹے مسلمان ہیں خود بھی مسلمان ہیں شوہر مسلمان نہیں ہیں لیکن اتنی بڑی سپورٹ کے باوجود بھی ابھی اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر رہی خاموش ہیں کیوں اس سے کیا پتہ چلتا ہے مناسب موقع کے انتظار میں تھی گھر کی فضاء کو پرسکون رکھنے کے لیے ابھی خاموش تھی وہ اس انتظار میں تھی کہ یہ بھی کسی طرح مسلمان ہو جائیں تو خاندان میں رکھنا نہ پڑے یعنی شوہر یہ نہ سمجھے کہ ماں نے بیٹوں کو پر غلا کے ان کے خلاف ایک گروہ بندی کر لی ہے ہم جب دین کا کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں ہم نے کوئی نئی نئی بات سیکھی کوئی جانی اور گھر میں جا کر اعلان کر دیا اور خود بھی سو گئے عمل کیا کہ نہ کیا اعلان ضرور کر دیا کیا کرنا چاہیے کہ جب آپ دین کے ایک حکم کو پڑھیں پہلے اس کو اچھی طرح سمجھیں غور و فکر کریں اور اپنے دل میں اتاریں جب تک وہ انٹرنلائز نہیں ہوتا آپ کی اپنی شخصیت کا حصہ نہیں بنتا تو بعض وقت آپ دوسروں کو صرف تقریر کر کے اوفینڈ کر دیتے ہیں اس پر یہ ہے کہ آپ عمل کریں یہ نہیں کہ عمل نہ کریں لیکن ساتھ ہی اس بات کی کوشش کرتے رہیں کہ دوسرے لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور صبر اور حکمت کے ساتھ مختلف تدابیر اختیار کریں جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ چھپ کر کے بیٹھی رہیں اور کوئی کوشش نہیں کی کیونکہ باز وقت ہم نہ عمل کرتے ہیں کہ گھر والے نراز ہو جائیں گے پتا چلنے کے باوجود نہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نہ کوئی تدبیر کرتے ہیں نہ ان کو محلت کرتے ہیں تو اب نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ جو خود سیکھا تھا نہ وہ بھی بھول جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ابھی خاموشی اختیار کیوئی ہے ماں جو ہے جوان بیٹوں کی کس طرح تربیت کر رہی ہے اور کس طرح ان کو ایسے طریقے بتا رہی ہے کہ جس سے باپ سمجھ جائے خود سمجھے سپیس دے رہے کہ خود سمجھیں ہمیشہ جو چیز دوسرا شخص خود سمجھے وہ زیادہ پائدار ہوتی ہے بنسبت اس کے کٹونس دی جائے اس کے لئے معاملے میں بھی جلد بازی کرتی ہے چیخمت چلانا شروع کر دیتی ہے تقریر بس ایک کر دیتی ہے وہ سمجھ دے تبلیغ ہو گئی تبلیغ صرف لیکچر دینے کا نام نہیں ہے حکمت کے ساتھ بہت سے طریقے اختیار کر کے دوسرے کو دین کی طرف لانا انہائے ضروری ہے اس کی عقل کو بھی اپیل کیا جائے اس کے جذبات کو بھی اپیل کیا جائے اس کو چیزوں کی حقیقت سمجھنے کا موقع دیا جائے ایسے سوال اس سے کیے جائے کہ جس سے وہ سمجھے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں مثلاً ایک بچی نے اسے کہا کہ ان کے کوئی رشتدار آ رہے ہیں اور انہوں نے یہاں بری مام میں ایک دیکھ دیلی تو میں کیا کروں وہ آ بھی ہمارے گھر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ ان کو ایک دم یہ نہیں بتائیں کہ آپ ایسا نہیں کریں یا یہ شرک ہے یا یہ غلط ہے آپ سوال شروع کر دیں ان کا موقع سمجھیں وہ کیا سوچ کے یہ کرنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان سے پوچھتی رہے پوچھتی رہے پوچھتی رہے حتیٰ کہ ایسے سوال پہ آپ مہنچیں کہ وہ سوچیں ہاں یہ واقعی میں کیا کرنے لگی ہے کیونکہ ایک سوال کے بعد ایک کے بعد ایک انسان خود ہی کورنر ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر حق کی تھوڑا سے بھی اگر گنجائش موجود ہو تو وہ دے نہیں لگاتا پھر اسے قبول کرنے میں سپیس دینے کی جو بات ہے وہ ہم لوگ نہیں دیتے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مذہب کی طرف خود جو ہے وہ سکسٹی ایئرز میں جا کے انہیں کوئی بات دین کی سمجھ آتی ہے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ وہ اتنا زیادہ ریجڈلی حکم چلاتے ہیں یا کوئی شٹورنٹس ان کے بن جائے تو ان کو اتنا زیادہ ڈپریس کرتے ہیں دین کے معاملے میں کہ وہ ڈپریس ہو کر ہی چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ بشیر اور نظیر دونوں ہیں نا نظیر بشیر سے آتی ہے نظیر سے نہیں اتنا آتے دونوں ساتھ ہونے چاہے صرف ایک نے دونوں ہی ساتھ ہیں کیونکہ انسانوں کی دل جانا اُلٹ پُلٹ ہوتا ہے ایک دفعہ ادھر ہوتا ہے تو بشارت اچھی لگتی ہے دوسری دفعہ دراؤہ اثر کر جاتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ جی اس میں جو شروع کا پیرا گراف ہے عمر بن جمہ کے بارے میں اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کیونکہ خود بھت گھر میں رکھنا اور اس کا لکڑی مگواہ کے سپیشل بنوانا اور یعنی کہ بہت زیادہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی عقیدے میں بہت پختا تھے تو ساتھار بھی تھے جی تو ان خاتون کی اس حکمت کا خیال رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے شور بہت سٹرونگ تھے اپنے عقیدے میں تو اتنے سٹرونگ شخص کو ایک دم سے نہیں ایسے نہیں کنونس کیا جا سکتا کیونکہ زبردستی کریں تو توڑ گئے جب ایک اور بات یہ ہے کہ چلو وہ تو بت تھا اور عقیدہ غلط تھا اور وہ سب کچھ لیکن بعض اوقات شوہروں کی ایسی دلچسپیوں ہوتی ہیں یا ان کے کوئی ایسے کام ہوتے ہیں جس سے بیوی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا بلکہ وہ ہر وقت غصے میں رہتی ہے کہ یہ کام کیوں کرتے ہیں مثلا کوئی سائنٹسٹ ہے یا کوئی چیز بنا رہا ہے وہ گھر میں کبھی کچھ اٹھا لاتا ہے کبھی کچھ اٹھا لاتا ہے ایک چیز بن رہی ہے دوسری بن رہی ہے مشین بن رہی ہے نہینے تجربے ہو رہے ہیں تو اب باقی گھر والوں کا ریاکشن کیا ہوتا ہے عمومن سارے اس کے خلاف محاضر آئی کر لیتے ہیں اور ماں عمومن بچوں کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں کہ تمہارے باپ کو تو اس چیز سے فرصت ہی نہیں ہے وہ بچے اگر کہنا ہمیں لے چلیں فلان جگہ لیے ہم نہیں کہیں جا سکتے سنانے کے لیے تمہارے باپ کو فرصت نہیں کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ کسی صالحہ نیک عورت کو زیب نہیں دیتی شوہر کی رسپیکٹ جو ہے وہ بنیادی اخلاف میں سے ہے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرنا جانتی کچھ نہیں اس کے پلے اللہ نے جب ایک ڈگری اباب بنا دیا تو پھر کیا لازم آتا ہے کہ نہیں بھی کچھ چیزیں اچھے لگتی تو بھی صبر اور حکمت کے ساتھ ان چیزوں کو تبدیل کیا جائے اس کا آلٹرنیٹ دیکھ لیا جائے کئی طریقوں سے انسان اس مشکل سے ایک طرف ہو سکتا ہے بجائے کہ ہر وقت جا کے اس مشکل میں ٹکر مارنے کے اور اپنے زندگی برباد کرنے میں بہت گھروں کا سکون اس وجہ سے برباد رہتا ہے کہ دونوں میں آپس میں کلیشز ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے ہو جاتے ہیں بیوی کو انٹرسٹ ہو گیا دین سے اور شوہر کو انٹرسٹ ہے کسی اور چیز سے اب وہ ہر وقت کا کلیش تو اس میں صبر اور حکمت کی ضرورت ہے عمر ابن جموع کے بیٹے سیدنا مصب بن عمیر کی مجالس میں بڑی پابندی کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے وہ اپنے گھر واپس آ کر اپنی والدہ کو ان قرآنی آیات کی تعلیم دیا کرتے تھے جو انہوں نے سیدنا مصب بن عمیر سے سن کر زبانی یاد کی ہوئی تھی اپنے باپ کی غیر حاضری میں جو انہوں نے دینی احکام سیکھے ہوئے تھے ان احکام کے بارے میں بھی اپنی والدہ کو آگاہ کیا کرتے تھے جب مدینہ منورہ کے گھروں میں ان باتوں کا چرچہ ہونے لگا جو مصب بن عمیر کی مجالس میں ہوا کرتی تھی اور مصب بن عمیر کے مساہبین میں اضافہ ہونے لگا تو عمر بن جموع کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں اس کے بیٹے بھی مصب بن عمیر کی باتوں میں نہ آ جائیں اور اس کے پیروکاروں میں سے نہ ہو جائیں عمر بن جموع نے اپنی بیوی ہند کو آواز دے کر کہا اے ہند ذرا کڑی نگاہ رکھنا کہیں تیرے بیٹے مکہ سے آنے والے آدمی سے نہ ملنے پائیں وہ انہیں خراب کر دے گا یہ بہت کامل ہوتا ہے کہ کچھ فگر ہوتا ہے جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو پھر لوگ ان کے بارے بہت سنسٹیو ہو جاتے ہیں تو خود بھی قریب سے پھٹکنے نہیں چاہتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں تو اس کی باتوں میں نہ آ جانا اگر اس کا جادو ان پر چل گیا تو یہ بیٹے ہمارے کام کے نہیں رہیں گے یہ بیٹے ہمارے کام کے نہیں رہیں گے ہند نے کہا آپ مطمئن رہیں خاطر جمع رکھیں آپ ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی اندیشہ مت رکھیں تسلی کرا دی کہ آپ فکر نہ کریں سیدنا ماز بن عمر نے اپنے ساتھی کو باپ کے طرز عمل کے بارے میں بتا رکھا تھا انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ماز بن جبل ان کے ہاں رات کے وقت آئے اور بدھ کو کسی کھوڑے دان میں پھینکنے کے لیے عمر بن جبوہ کے بیٹوں کی مدد کریں جب عمر بن جبوہ گہری نینس ہو گیا تو ماز بن جبل اس کام کو سر انجام دینے کے لیے تشریف لائے جس کے لیے عمر بن جبوہ کے بیٹوں سے اتفاق ہو چکا تھا یعنی پہلے وہ آپس میں متفق ہوئے کہ کچھ کرتے ہیں اور پھر باہر سے بھی مدد لی انہوں نے رات کی تاریخی میں بدھ کو اٹھایا اور گندگی سے بھرک ہوئے ممو کے بل جاپیں کا عمر بن جبوہ صبح کے وقت نین سے بیدار ہوا منات بدھ کے کمرے کی طرف گیا تاکہ وہ اپنے یومیاں معمول کے مطابق اس کی پوجہ پارٹ کرے اس نے اپنے بدھ منات کو کمرے میں نہ پایا وہ چیختہ چلاتا دھمکیاں دیتا ادھر ادھر گھومنے لگا پھر اس نے اپنی بیوی ہند اور بیٹوں کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور ان سے بدھ کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں وہ یہاں سے کہاں غائب ہو گیا عمر بن جبوہ وہ گھر سے اپنے بدھ کو تلاش کرنے کے لئے نکلا کیونکہ ماز بن جبل نے پھیکا تھا اس لئے انہوں نے ذمہ داری نہیں قبول کی عمر بن جبوہ گھر سے اپنے بدھ کو تلاش کرنے کے لئے نکلا تھوڑی در بعد واپس آیا اس نے بدھ کو اٹھا رکھا تھا وہ بدھ اسے کڑے کے دھیر میں گندگی سے لطپت ملا گھر میں بیٹھ کر وہ اسے صاف کرنے لگا اس نے اسے اتر لگایا اور اس سے وعدہ کیا جس نے بھی اس پہ یہ ظلم ڈھایا ہے وہ اس سے انتقام ضرور لے گا ہند اور اس کے بیٹے انگشت بدندہ رہ گئے کہ قوم کا سردار کیا بچگانہ قسم کی حرکتیں کر رہا ہے وہ ایک گنگی بحری لکڑی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے وہ اس سے معذرت کر رہا ہے حالانکہ وہ اس کی باتوں کو سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا بعد ازاں عمر بن جمع تلوار لائے اور اس نے تلوار اپنے بت منات کے گلے میں لٹکا کر کہا کہ اگر اب دوبارہ کوئی تجھے اٹھانے کے لیے تیرے قریب آیا تو اس تلوار کے ساتھ اس کا کام تمام کر دینا یہ تلوار میں دفاع کے لیے تیرے سپورت کرنا اس سے اپنے دشمن کا کام تمام کرنا جب یہ بڑا شخص نیند کی آغوش میں چلا گیا تو سیدنا معذ بن جبل تشریف لے آئے عمر بن جمعو کے بیٹوں نے اس سے تعاون کیا اور ان سب نے مل کر بت کو اٹھایا اور پھر گندگی کی دھیر پر پھینک دیا بازار میں ایک کتہ مرا پڑا تھا اسے اٹھا کر بت کے ساتھ بان دیا اور چپکے سے واپس آگئے انہوں نے ایسا انداز اپنایا گویا کچھ ہوا ہی نہیں جب عمر بن جمعو دوسرے دن نین سے بیدار ہوئے تو اپنے بت منات کو غائب پا کر گھبرا گئے بزوردار آواز میں چیخہ چلایا اور پہ در پہ دھمکیاں دینے لگا گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کا منات نامی بت گندگی کی دھیر پر اندھے مو پڑا اور اس کی گردن کے ساتھ مرا ہوا کتہ بھی بندہ ہے کس کے ساتھ کتہ بندہ ہوا تھا بت کے ساتھ اور اس نے اپنا دفاع بلکل ہی نہیں کہ تلوار کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں تو عمر بن جمعو نے سمجھ لیا کہ یہ بت اس لائق نہیں کہ اس کی عزت و تقریم کی جائے یعنی اپنی حفاظت میں نہیں کر سکا اسے وہیں گندگی میں پڑا چھوڑ کر دل گرفتہ اور قبیتہ خاطر ہو کر اپنے گھر آئے نہیں اب اس طفعہ یہ ہوا کہ وہ بت کو چھوڑایا جب اس کی بیوی ہند اور بیٹوں نے اسے غمزادہ دیکھا تو اس سے پوچھا کہ آج آپ افسورتہ اور غمزادہ کیوں ہیں انہوں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا پھر انہوں نے لمبی آہ بھرتے ہو اپنی بیوی ہند سے کہا آپ کے بیٹوں نے آپ کی مخالفت تو نہیں کی جس اندیشے کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا اس کا انہوں نے خیال رکھا ہوگا ہند نے کہا بلکل انہوں نے میری ہدایات پر عمل کیا البتہ معاذ نے ایک روز اس مکی مبلغ کی کچھ باتیں سننی تھی آپ اس کو اپنے پاس بلائیں عمر بن جموع نے آواز دی بیٹے کو مساتھ والے کمرے میں تھا آواز سنتے اس نے کہا میں حاضر ہوں ابھی آیا جب بیٹا اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوا تو انہوں نے پوچھا کیا آپ نے مکہ سے آنے والے عالم سے کوئی نئی بات سن کر زبانی یاد کی ہے اس نے کہا ہاں ابباجان میں نے جو کچھ اس سے سنا ہے اسے زبانی یاد کر لیا تھا تو عمر نے کہا بیٹا مجھے بھی کچھ سناوں میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے حضور مردود شیطان سے شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے رحمان و رحیم ہے روز جزا کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں ہمیں سیدھی راہ دکھلا راہ ان لوگوں کی جن پر تُو نے انام کیا ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کی سورت فاتحہ سن کر عمر بن جموع ہم کلامی کا انداز اختیار کیے ہوئے کہنے لگے یہ کلام کتنا دلکش دل فریب اور خوبصورت ہے پھر اس نے اپنے بیٹے سے کہا کیا اس کی ساری باتیں ہی اس طرح دلکش اور خوبصورت ہیں تو تھوڑی سی چیز چک لی تو باقی کے پر بھی معاذ بن عمر نے مصررت سے جھومتے ہوئے کہا بجان بلکل اس کی ساری باتیں ہی نہایت امدہ دلکش اور دل فریب ہیں ساری باتیں میٹھی اور رس بھری ہیں کیا آپ خود اس کے پاس جا کر اس کی باتیں نہیں سنیں گے ایک قدم آگے بڑھا دیا پوری حکمت پر آپ غور کیجئے آپ ابھی آ جائیں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں ایک قدم اور آگے قوم کے معززین اسد بن حضرارہ اسید بن حضیر سعید بن معز سعید بن عبادہ اور عبداللہ بن رواحہ جو قبیلہ عوصر خزرج کے سردار ہیں وہ آپ سے سب قتلے گئے ہیں وہ سب ان باتوں پر ایمان لا چکے ہیں جو یہ مکی مبلغ بیان کرتا ہے عمر بن جموع کی بیوی نے حوصلہ دلاتے ہو اپنے خامن سے کہا اگر آپ اس مکی نوجوان کی باتوں کو سنیں گے اس کے پاس جائیں گے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو آپ کے لئے بہت بہتر ہوگا وہ کہنے لگے میں اپنے خداوں سے اس کے بارے میں مشورہ کرتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں رکاوٹے ایک نہیں ہوتی ہے ایک کے بعد ایک ہوتی ہے جب تک آخری تار نہ کٹ دی جائے تو رستہ نہیں کھلتا اس کے بیٹے معز نے کہا ابباجان کیا آپ گنگی بحری لکڑی سے جواب کا انتظار کرتے ہیں یعنی یہ بتائیں گے آپ کو عمر بن جموع نے کہا بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہیں اس نے کہا ابباجان میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جس لکڑی کو آپ معبود منائے ہوئے ہیں یہ کچھ بھی نہیں پھر عمر بن جموع نے خود کلامی کا انداز اپناتے ہوئے کہا ہاں یہ تو درست ہے کہ لکڑی گونگی اور بہری ہے نہ کچھ سمجھتی ہے نہ محسوس کرتی ہے یہ ادراک و احساس سے بالکل محروم ہے پھر عمر بن جموع نے اپنے اہل خانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا تم اس نظرے کے قائل نہیں جس کا میں قائل ہوں اس کے بیوی ہند اور بیٹوں نے کہا کیوں نہیں کیوں نہیں آپ ہمارے سردار ہیں عمر بن جموع نے کہا تم سب گوار ہیں نہ میں نے ایمان قبول کر لیا ہے اور میں تمہارے روبرو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں عمر بن جموع نے جب اپنی بیوی اور بیٹوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا تو سارا خاندان مسرت و شادمانی سے جوم اٹھا اس سے پہلے انہیں اس نائیت کی سعادت کبھی میسر نہیں آئی تھی عمر بن جموع نے سیدنا مصب بن عمیر کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ ان کے گھر تشریف لائیں سیدنا مصب بن عمیر ان کی دعوت کو قبول کرتے وہ ان کے گھر تشریف لائیں اور اس گھر کو گوتوں کی علائش سے پاک کیا اور اسے پرانی آیات کی خوشبو سے مہکایا مصب بن عمیر نے یہ رات خوش شکرم اس گھر میں بسر کی ایسے کرتے ہیں تبلیغ اب بتائیے کیا کیا سیلینٹ فیچر تھے کہاں کہاں آپ نے نشان لگایا اور اب آپ اپنا کوئی بھی کیس یاد کرنے کہ آپ نے کسی کو اسی طرح تبلیغ کرنی ہے تو کیا کیا کریں گے یہ جملہ جو انہوں نے آخر میں بولا کہ کیا آپ گھونگی بہری لکڑی سے جواب کا انتظار کر رہے ہیں اگر یہ بالکل سٹارٹ میں بول دیتے ہیں تو کبھی بھی وہ بات نہیں سنتے آگے کیونکہ وہ اوفینڈ ہو جاتے اچھا یہ بھی ہے نا کہ جب انہوں نے شروع میں اپنے والد کو نہیں بتایا تھا نہ ان کی بیوی نے انہیں بتایا تو انہوں نے اپنے شوہر کی بیٹوں کے دلوں میں عزت پیدا کی اور ان کا مقام برقرار رکھا کہ اسے نہیں بتانا بھی حکمت سے کام لیا یہ نہیں کہا کہ وہ ایمان اللہ ہے وہ صحیح نہیں ہے یہ جس طرح سے ان کو بلکو بھی ان کی عزت بنائی رکھی ہوئی گی سازے مجھے ایک تغیاب ہے اب جب شروع میں نے تلاوت کی قرآن کی سب سے پہلے قرآن سے آغاز کیا اس سے پہلے کیا کیا قرآن تک لانے میں کتنی منزلیں تیہ کی یہ درہ دیکھئے ترتیب باہر چلے نا سب سے پہلے تو انہوں نے بت کی حقیقت واضح کرنے کے لیے ایک تدبیر کی اس کو تدبیر کہتے ہیں کہ وہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں خود سمجھیں اس کے بعد پھر تلاوت ہے دیکھیں جو لوگ بھی مثلا غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز کرتے ہیں یا دیکھیں چڑھاتے ہیں قبر پہ جا کے دیکھ چڑھاتے ہیں تو صورت فاتحہ بہترین چیز ہے ان کو اچھی آواز میں پڑھ کے سنائی جائے اچھے قاری کی آواز میں اور پھر اس کا ترجمہ بتایا جائے کیونکہ اس میں یہ آتا ہے نا کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں تو پھر ہم کسی اور سے کیوں مدد چاہتے ہیں اور اس کے لیے کیوں صدقہ خیرات کرتے ہیں ایک بات جو مجھے اچھی لگی ہے کہ جب وہ دلگریفتہ ہو کے گھر آئیں تو ایک دم سے ان کو کہنا نہیں شروع کر دیا کہ آپ کی مشٹیک ہی دیکھیں آپ کس کو فالو کر رہے تھے یا کس کی عبادت ملکہ ان سے پوچھا کہ آپ کیوں اتنے غمزد ہیں بالکل یعنی جاننے کے باوجود کہ وہ غلط کام کرتے ہیں کتنی ریایت دی جا رہی ہے ان کو اور کس قدر ان کی دل جوئی کی جا رہی ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ اپنے بدھ کی وجہ سے غمزد ہیں چاہے وہ کسی غلط بات پر ہی غمزد ہے لیکن کیا کیا پہلے ان کا حال چال پوچھا ان کو ریلیکس کیا پھر تبلیغ کی کوئی بھی عورت اگر اپنے شوہر کو کسی برے کام سے روکنا چاہتی ہے تو طریقہ یہی ہوگا عورت کو پتہ ہے کہ شوہر غلط کر کے آیا ہے غلط کر رہا ہے یا پریشان ہے تو پہلا کام کیا کرنا ہے تانے دینا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا پھر وہ غلط کام پہلا کام کیا ہے کہ پہلے اس کی ہمدردی تو لیں کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کریں پھر آپ اس کی اصلاح کریں اور مزید ہمدردی کریں اور اس کو کچھ سکھائیں کیونکہ جو انسان غلط کر رہا ہوتا ہے سب سے بڑا نقصانی ہوتا ہے اس کے دل پہ بوجھ ہوتا ہے گلٹ میں ہوتا ہے